موسیقی اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو محشب نکوی کا اسلام دوستو آج آپ لوگوں کے لئے ایک زبردست پروگرم لے کیا ہے ہوں آج آپ لوگوں کے لئے سڑھی چڑھنے کا طریقہ بتانا ہے آج آپ لوگوں کو کلاس ون سے کلاس ٹین تک اور پھر آگے کامیابی کی درف جانے کا رستہ بتانا ہے آج آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ کیسے آپ اپنے اردگرد ایک کامیابی کا محول بناتے ہیں آج آپ کو بتانا ہے کہ اچیومنٹ ایک ایک قدم بڑھ کر آگے جانے کا نام ہے آج آپ کو بتانا ہے کہ اچیومنٹ کیا ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی چلتا بھی نہیں ہے ماں کی گوز سے لے کے چلنا شروع ہوتا ہے پھر آگے بھاگتا ہے پھر آگے میرا تھن میں ایک کامیابی حاصل کرتا ہے آج آپ کو بتانا ہے کہ کیسے کوئی شخص بچپن سے لے کے میرا تھن ٹاپ کرتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آج اپنا اچیومنٹ کیسے حاصل کرنی ہے اس لیکچر کو سٹارٹ کر رہے میں اپنے تمام ویور سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے یوٹیوب فیس بک چینل سکسیس وید مبشر کو سبسکرائب کر رہے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے اچھا دوستو میرا تھن ریس میں آپ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے کیسے آپ اپنی کامیابی کے ذینے کو کلاس ون سے لے کے میٹرک اور ایف ایسی اور ڈاکٹریٹ تک جائیں گے کیسے آپ اپنی پلیننگ میں اچیومنٹ حاصل کریں گے نمبر ون کے اوپر سب سے پہلے نمبر ون کے اوپر اگر آپ کے اندر وشیز ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی حاصل کرنا اگر آپ کسی بھی چیز کو اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر وش پاور ہونی چاہیے آپ میں وشیز ہونی چاہیے کہ یار میں بھی یہ کر سکتا ہوں یار مجھے بھی یہ کرنا ہے یار میں بھی یہ کر سکتا ہوں یار میں بھی یہ کرنا ہے مجھے بھی یہ کرنا ہے جب آپ کے اندر وش ہوگی تو آپ اپنے اوجیکٹیوز بنائیں گے یاد رکھئے achievement کیسے ہوگی سب سے پہلے آپ میں wish ہونی چاہیے achievement حاصل کرنے کی پھر آپ نے اپنے objectives بنانے ہیں short term objectives or long term objectives the ultimate goal is long term objectives wishes بنانے کے بعد objectives کی آئیں گے آپ اپنے objective بنائیں گے positive object آپ کو positive منزل کی طرف لے کے جائیں گے اس لئے اپنے objectives کو positive رکھنا ہے اپنے objectives کو targeted رکھنا ہے بہترین رکھنا ہے نمبر 3 کے اوپر ہمارے پاس آئے گا جی کہ success desire آپ لوگوں کے اندر success desire ہونی چاہیے جتنی کامیابی کی desire آپ کے اندر ہوگی اتنی ہی لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ آپ کامیابی کی طرف دوڑیں گے کامیابی کی طرف improve کریں گے wish objectives then success desire اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا جی strategy power جب آپ میں success desire ہوگی تو آپ achievement حاصل کرنے کے لئے کوئی strategy بنائیں گے کہ یار میں نے اگر سیڈی چڑھنی ہے تو ایسے step by step میں نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے میں نے اگر دوڑ میں جیتنا ہے میں نے اگر cricket میں جیتنا ہے میں نے اگر ہاکی میں گول پہ گول لگانا ہے defense کرنا ہے تو اس کی planning ہوگی strategy ہوگی کہ کیسے میں نے move کرنا ہے ایک کرکٹر جب ایک footballer جب ایک ہاکی والا جب plan کرتے ہیں اپنے achievement ان کی achievement goal کرنے کے لئے plan کرتے ہیں کہ بھائی you will be the right side you will be the left side you will be defender you will be attacker you will be the middle man کیسے ہوتا ہے ایک پوری planning کے ساتھ جمگٹہ بن کے attack کرتے ہیں تو آپ میں strategy power ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے move کرنا ہے کونسا move کب کیسے کرنا ہے اس کے بعد آپ میں trust power ہونی چاہیے کہ جو strategy آپ نے بنائی ہے وہ بہترین بنائی ہے جو strategy آپ نے بنائی ہے اس کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں اس کو آپ execute کر سکتے ہیں آپ میں trust power ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر وہ ability ہے کہ آپ نے یہ جو strategy بنائی ہے اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں آپ میں یہ trust power ہونی چاہیے کہ آپ اپنے employees کو اپنی strategy deliver کر سکتے ہیں جب آپ اپنی strategy deliver کریں گے تو یاد رکھیں وہ جب deliver اچھے طریقے سے ہوگی تو اس کے اوپر result بھی اسی ساب سے ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا جی initiative power آپ لوگوں میں initiative power ہونی چاہیے اگر کوئی شخص achievement حاصل کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اس میں initiative power کوٹ کوٹ کر بھری ہونی چاہیے کیوں کہ strategy یہ ہے کہ ہم ہم دس میٹر تک slow چلیں گے اگر کوئی شخص دس میٹر تک تیز چلتا ہے تو آپ میں initiative power ہونی چاہیے کہ اس کو کہیں رک جاؤ آپ میں initiative power ہونی چاہیے اس کو بتائیں کہ بھائی ایسے نہیں ایسے ہیں آپ میں initiative power ہونی چاہیے کہ بھائی ہماری یہ strategy ہے رکھو اگلے دس منٹ تک ہم نے اس سے بھی زیادہ first move کرنا ہے یہ آپ کے initiative ہونے چاہیے آپ نے آپ میں یہ power ہونی چاہیے success desire کے بعد ہمارے پاس strategy power strategy power کے پاس trust power trust power کے پاس initiative power ہونی چاہیے جب یہ چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو اس کے بعد solution power بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے آپ کی strategy آپ کی strategy کے مطابق آپ کی strategy کے مطابق اگر کوئی بھی move نہیں ہوئی آپ کی strategy کے مطابق اگر کوئی result نہیں آیا آپ کی strategy کے مطابق اگر کوئی چیز غلط ہو گئی ہے آپ کے plan کے مطابق غلط ہو گئی ہے تو strategy بدلنے کے لیے آپ میں solution power ہونی چاہیے آپ میں ذہن میں already یہ چیز ہونی چاہیے اگر اگر یہ چیز غلط ہوئی اگر یہ first move موو غلط ہوا یا تھرڈ نمبر پر موو غلط ہوا اگر اس شخص نے یہ غلطی کی تو میں نے اس سے یہ کام کروانا ہے آپ میں یہ سلوشن پاور ہونی چاہیے یعنی پلین اے پلین بی پلین سی آپ کے پاس ہونا چاہیے جب آپ کے پاس سلوشن پاور ہوگی تو اس کے پاس آپ کے پاس لیڈرشپ کالٹیز بھی ہونی چاہیے ایک لیڈر پاور ہوتی ہے کسی لیڈر میں لیڈر پاور ہوتی ہے جب تک کسی بھی شخص میں لیڈر پاور نہیں ہے وہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر سکتا اس کی کوئی بھی اچیومنٹ ہے وہ اچیومنٹ حاصل کرنے سے دور رہے گا اگر کر بھی لے گا تو ڈیزائیڈ اچیومنٹ نہیں مل سکتی کیوں ہمیشہ ہر موو پوزیٹیو نہیں ہو سکتی کوئی ہمیشہ ہر موو ایکوریٹ نہیں ہو سکتی آپ کے پاس سلوشن پاور ہونی چاہیے آپ کے پاس لیڈرشپ کالٹیز ہونی چاہیے لیڈر پاور ہونی چاہیے آپ کو ہونا چاہیے ہر شخص ہر برکر آپ کا آپ کو لیڈر ماننے اور آپ کی بات کو ماننا چاہیے اور آپ اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں ایک مینج کریں اس سسٹم کو لیڈرشپ کالٹیز اپنے اندر پیدا کریں لیڈرشپ کالٹیز کے لیے آپ نے لوگوں کو ڈسیپلن سکھانا ہے لیڈرشپ کالٹیز کے لیے لیڈرز پاور کے لیے آپ نے لوگوں کو ڈسیپلن سکھانا ہے آپ کے اندر پوٹینشل اتنا ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کو ڈلیور کریں اپنا پوٹینشل لوگوں کو ڈلیور کریں اپنی بات لوگوں کو ڈلیور کریں اپنی پلیننگ لوگوں کو ڈلیور کریں اپنی سٹیٹیجی لوگوں کو ڈلیور کریں اگر کوئی موو گلت ہوتا ہے تو اس موو کے لیے انیشیٹیو لیں اس موو کے لیے سلوشن پاور استعمال کریں اس موو کے لیے پوزیٹیو سنس میں پوزیٹیو موو استعمال کریں ایک لیڈر کی یہ qualities ہیں لیڈر qualities کے لیے discipline پیدا کریں لیڈر qualities کے لیے اپنے اندر potential پیدا کریں اور لوگوں میں potential deliver کریں تو آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں leadership qualities میں آپ کو ایک بہتری انکام کرنا ہے کہ لوگوں کو motivate رکھنا ہے ان میں motivation develop کرنی ہے ان کو بتانا ہے کہ اگر آپ کام کرتے ہیں اگر آپ اس طرح کام کرتے ہیں تو یہ فائدیں اگر آپ اس سے زیادہ کام کریں گے تو آپ کو extra incentive ملیں گے جب آپ کسی شخص کو extra incentive دیتے ہیں تو وہ extra محنت کرتا ہے وہ motivate ہو جاتا ہے دوسری چیز اگر آپ مزدور کی مزدوری نہیں رکھتے اس کی مزدوری پسینہ خوش کونے سے پہلے دیتے ہیں تو وہ motivate ہو جاتا ہے آپ نے اپنے آپ کو اپنے workers کو motivate رکھنا ہے اپنے environment کو motivate رکھنا ہے یہ leadership qualities ہیں اگر آپ achievement حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان points کے اوپر عمل کریں اپنے اندر desire سے لے کے objective بنانے سے لے کے success desire strategy power trust power initiative power solution power leadership qualities پیدا کریں میرا یہ program achievement سے regard پسند آئے تو اس کو like کریں comment کریں اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ مبشن نکوی کو اجازت دیجئے stay tuned with me اللہ حافظ اللہ حافظ